پاکستان تحریک انصاف کے تین سال پولس میں تبدیلی نظر نہیں آئی سیاسی مدافعت پر تبادلے عام سی بات پنجاب میں پانچ آئی جی بدلے پانچ سی سی پیو تبدیل چھے ڈی آئی جیز آپریشن کے تبادلے ہوئے سٹریٹ کرائم بڑا خواتین غیر محفوظ بچوں سے جنسی زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہوا ایشیای ترکیاتی بینک سے لیا گیا کرز پنجاب حکومت کے گھرے پر گیا روپے کی قدر گرنے اور بھلند شرائع سوٹ کے باعث سبائی حکومت کو کیس کے ساتھ پینتالیس کروڑ اضافی ادا کرنا ہوں گے کورونا کے بار برقرار مزید دس افراد جان سے گئے پانچ سو چھراسی نئے مریض مذہبت پیسز کی شرائع ساڑھے دس فیصد ریکارڈ ایڈیشن سیکرٹری جے زیشان شبیر دوسری بار کورونا وائرس کا شکار سبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشت کہتی ہیں ہسپتالوں میں آنے والے اٹھاسی فیصد مریضوں نے ویکسین نہیں لگوائی مہم مزید تیز کرنے کا فیصلہ موبائل ویکسینیشن سینٹر کا افتتا بس شناختی کارڈ دکھائیں اور ویکسین لگوائیں سرکاری سکولوں کے اوقاتے کار میں تبدیلی بوائی سکول صبح سات بج کر پینتالیس منٹ پر لگیں گے چھٹی بارہ بج کر پینتالیس منٹ پر ہوگی گرل سکول کے اوقاتے کار ساڑھے سات سے ساڑھے بارہ بجے تک ہوں گے جمعے کے روز گرل سکول کو گیارہ بج کر پینتالیس منٹ اور بوائیس کو بارہ بجے چھٹی ہوگی سیکنڈ شیفٹ سکول دو پہت دو بجے لگیں گے چھٹی پانچ بجے ہوگی لیبورٹری سٹاف اور پیلیکل سٹاف کی پروموشن میں تاخیر آل پنچاب لیکٹرارز اسسٹنٹ ایسوسییشن کا ڈی پی آئی کالیجز کے آفیس کے باہر احتجاج ڈی پی آئی کالیجز نے وذاکرات مطالبات کی منظوری کے لیے دو دن کا وقت مانگ لیا شہر لہور میں محول دوست الیکٹرک بسیں چلیں گی محکمہ ٹرانسپورٹ نے الیکٹرک بسوں کی خریداری کے لیے پی سی ون تیار کر لیا دو سو الیکٹرک بسوں کی خریداری کے لیے دو ارب چالیس کروڑ کا تخمینہ لگایا گیا ہے ایپٹیما انتخابہ دو ہزار اکیز گوہر اجاز گروپ کا تیرہویں مرتبہ کلین سویٹ تمام امیدوار بلا مقابلہ کامیاب سینٹرل چیئرمنٹ کے لیے رحیم ناصر آمیر زمان نامزد محمد کامران سینئر نائب چیئرمنٹ نامزد نوہ منتخب اہدگاروں کا ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بہتری کے لیے کام کرنے کا عظم گوہر اجاز کہتے ہیں پنجاب میں سو ٹیکسٹائل میز لگ رہی ہیں ڈیس لاکھ سے زائد نوکلیاں پیدا ہوگی سوئین ادھرن کے پندرہ سو سے زائد افسران اور ملازمی نوکلی سے پارے کمپنی نے سپرین کورٹ کے فیصلے پر پارے کیا پیپلز پارٹی نے انیس سو تیرانوے سے انیس سو چھانوے تک اپنے دور میں بھٹیاں کی نون لیگ نے انیس سو ستانوے میں نوکلیوں سے پارے کیا پیپلز پارٹی نے دوبارہ اقتدار میں آ کر بحال کیا اگزیکٹیو آفیسرز اور ملازمین کے دفاتر میں داخلے پر پابندی لگا دی گئے پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں نوکلیاں جالسازوں نے نوکلیوں کے نام پر پانسو سے زائد افراد کو لوٹ لیا آئیٹی بورڈ میں ملازمت کے لیے گریجوئیرز کو کال لیٹرز بھی جاری جالی ای میل سے امیدواروں سے ریجسٹریشن فیس بھی وصول کرنی گئے محکمہ داخلہ کی پتنگ بازی پر سخت سزاؤں کی سپارشات مسترد پتنگ بازی پر کم سے کم ایک زیادہ سے زیادہ تین سال قید کی سپارش کی گئی تھی کابینہ کمیٹی نے محکمہ داخلہ کی بھیجی گئی سمری مسترد کر دی شہر لاہور کی اہم شارہوں اور سوراہوں پر بھیکاریوں کے ڈیرے پیشہ ورگدہ گروں کے خاندان کے خاندان بھیک ماننے لگے محکمہ سوشل ویل فیر، پولس اور زلے انتظامیاں کے دعوے کھوکھ لے نکلے ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن میں توسی کے لیے دائر درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن میں توسی کا حکم دیتے ہوئے تمام درخواستیں نمتہ دی ایری اے کی نادہ ہندگان سے بڑی ریکووری کمرشل پروپرٹی سے ساڑھے سترہ فیصد جرمانے کے ساتھ سترہ کروڑ کی وصولیاں گلبر، گارڈن ٹاؤن اور فیسل ٹاؤن کی ایک سو تین تیس ایمارٹوں سے کمرشل فیص وصول کی گئے جی ایس پی پلس کے معاملے پر پیشہ گورنے پنجاب کے جورپی آرکینے پارلیمنٹ سے رابطے چودی سرور رابطوں کی ریپورٹ وزی آزم کو پیش کریں گے قولیٹی کنٹرول بورڈ کے اٹھارہ میمبران کو کام سے روک دیا گیا بورڈ کو دس سال کے فیصلوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم چیرمنٹ ڈرگ کوٹ نے تین صفات پر مجتمع فیصلہ جاری کر دیا دو ملزمان کو بری کرنے کا فیصلہ کرا دب کرا ڈی آئی جی آپریشنز سوہیل چودری کا فلس لائنس کلا گجر سنگھ کا دورہ ایس پی ہیڈکوارٹرز ایمبران احمد ملک نے استقبال کیا پولس کے مسئلہ دستے نے سلامی پیش کی ڈی آئی جی آپریشنز نے یادکار شہدہ پر پھول چڑھائے ایف بی آر کی انکم ٹیکس گوشتوار جمع کرانے کے لیے آگاہی مہم تیز ریجنل ٹیکس آفیس کی ٹیم کا آئی جی آفیس کا دورہ کمیشنر انلینڈ ریوینیو ہمیرہ مریم کی ایڈیشنی آئی جی علی آمیر ملک سے ملاقات انجومن تاجران پاکستان ٹیکسوں کے خلاف میدان میں آگئے انتیس ستمبر کو ایف بی آر آفیس اسلام آباد کا مکمل گھیراو کا اعلان مرکزی سیکریٹری جنرل نعیم میر کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا امیر کیر سینٹر کے تحت کینسر کے مریضوں کے لیے ورکشاپ ڈاکٹر نگینہ ڈاکٹر نفما ڈاکٹر سادیا ڈاکٹر سوہیب اور ڈاکٹر کوکک کی شرکل ماہری نے مقامی ڈاکٹرز اور نرسز کو اپنے مفید مشورے دیئے اور احسان مانی نے چیئرمنٹ پی سی بی کا عوضہ چھوڑ دیا کرکٹ کے راجہ رمیز چیئرمنٹ پی سی بی بن گئے گورننگ بوٹ کے نئے میمبران کا اعلان جلد کر دیا جائے گا